ہلو دوستو کیسے آپ لوگوں میں تھی ٹک ٹک ہوں گے دوستو آج جو میں ایک ویڈیو لکھا ہے وہ ہے تاہل آل روزی سے آپ پیسہ بیجھتے کے لیے جاتا ہے تو آپ کو ایک پرابلیم ہوتا ہے جو کسی بھی نئے نام پر بیجھنے کے لیے آپ کو نام پر لے ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ اپنے کسی بھی نام کو ایڈ کر سکتا ہے بہت ایزی اپنے اپنا موبل سے بینگ میں جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہے دوستو بینگ میں جانے کا از کل بہت ہی دیکھت ہوتا ہے کا ویٹ ٹائم کا بھی پرابلیم ہوتا ہے اس بزر سے بینگ میں جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے تو آپنا موبل سے آپ بینیفیکٹری ایڈ کر سکتا ہے چاہے وہ انڈیا بانگلہ دیشن ایپل کسی بھی کنٹری کا ہو اور آپ چاہے تو بینگ ایکاؤنٹ ہو یا آپ کی نام کا اوپر پیسہ بیجھنے ہو تو اس کے لئے آپ کو ایڈ کرنا بہت ضرورت ہوتا ہے تو ابھی بینگ میں جانے کا ضرورت نہیں آپ خود ہی کر سکتے ہو اس میں اور اس میں ایڈ کر کے پیسہ کس طرح بیجھنا ہے یہ ٹوٹل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو چلی ہم دیکھتے ہیں اس کو کس طرح ایڈ کر سکتا ہے اور اس اپلیکشن کو اگر آپ نے پہلے ڈاؤنلوڈ کر چکا ہے یعنی یوز کر رہا ہے اپنے ریزیسٹریشن کر چکا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کیا ہوا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ ایزیلی دو منٹ کا اندر اندر اس کو آپ ریزیسٹریشن کر سکتے ہیں جی ہے دوستو تو چلی ہم موبیل کی سکن پر چلتا ہے دیکھتے ہو کس طرح آپ اس کو بینیفکٹری کو ایڈ کرے گا سبسکرائب تو می چینل ایمار ایچ ٹیک ان پریس دی بیل آئیکن فور مور ویڈیو تو دوستو ہم لوگ آگئے موبیل کی سکن پر آپ نے تاہویلال رضی کا اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے ٹیک ہے جیسے آپ اوپن کرے گا اس طرف کا انٹر فیس آپ کا پاس سامنے آ جائے گا اس میں یوزر نیم اور پاسوار دینا ہوگا اس میں اگر آپ نے ریزیسٹریشن نہیں کیا تو پھر آپ نے جو میں ویڈیو اس ویڈیو کلاش میں ایک ویڈیو آئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا دیکھتے دو منٹ میں آپ کر سکتے ہو اس کے بعد اب چلے ہم لوگ اس کو لوگن کرتا ہے ٹیک ہے اس میں یوزر نیم پاسوار پہلے سے بنا ہوا ہے تو ہم اس کو دبا کے اس کو لوگن کریں گے جیسے دوستو اس کو لوگن کرے گا تو آپ نے اس میں نیچے لوگن نظر آ رہا ہے اس میں جب کلک کرے گا تو آپ کا جو موبیل نمبر بینک میں دیا ہوا ہے اس نمبر پہ ایک اوٹی پی کوٹ آئے گا جی ہاں اس پہ ایک اوٹی پی کوٹ آئے گا اس اوٹی پی کوٹ کو جب انٹری کرے گا تو آپ کا پیس اس طرح کھول جائے گا آپ کا بینک کا سسٹم تو آپ نے اگر بیلنس چیک کرنا چاہتا ہے تو بیلنس چیک لئیے آپ کا اس میں جتنا بھی کارٹ ہوگا ایٹی ایم اللرڈی کا ایٹی ایم جتنا بھی ہوگا اس میں آ جائے گا دونو کار میرا اس میں دو ہو ہے دو ہو آ گیا تو ہمیں کرنے کا ہمیں سب سے پہلے پیسہ بیجنا ہے تو نئے نام پر بیجنا ہے تو نام ایٹ کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ نے سائٹ میں دیکھے ایدھر لکھا ہوا ہے تینس پار ایجو سائٹ میں سیگن اپشن پر تینس پار نظر آ رہا ہے آپ نے اس میں کلک کرنا ہے جیسے کلک کرے گا تو ایدھر دیکھیں نیچے 3.9 آ گیا اس میں آپ کو کلک کرنا ہے تو جیسے آپ نے اس میں کلک کرے گا سب سے نیچے دیکھیں ایٹ نیو بینیفیکٹری اس میں کلک کرنا ہوگا جیسے کرے گا آپ کا پاس ایک انٹرپیس آئے گا اس انٹرپیس میں آپ کو اگر بیجنا ہے اگر نام پہ بیجنا ہے تو نیچے لکھ رہا ہے انسٹ کش آپ اس میں کلک کر دیجئے جیسے آپ اس میں کلک کرے گا تو آپ کو ابھی سب سے پہلے آپ کو کانٹری سیلٹ کرنا ہوگا کون سے کانٹری میں آپ بیجنا چاہتے ہیں پیش سے تو چلے سب سے پہلے ہم کانٹری کو سیلٹ کر دیتے چلے ہم انڈیا میں بیج رہا ہے تو انڈیا کا سیلٹ کر دیتے اس کے بعد آپ کو سیکنڈ اپشن پہ آپ دیکھے گا دیکھے گا آپ سارویس پرپیرڈر لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ کو دو اپشن ملیں گے تو آپ نے اس مانی گرم سیلٹ کر دیجئے جیسے میں نے کیا ہوا ہے اس کے بعد روپیس آپ انڈیا کر دیجئے ٹینس پر ٹائپ آپ کیش پک اپ کر دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا سیدھی سیدھی نیکسٹ بٹن میں کلک کرنا ہے جیسے نیکسٹ بٹن میں کلک کرے گا تو آپ کا پاس اس طرح اور ایک انٹرپیس کھل جائے گا تو اس میں سارا نام میں پہلے ڈال چکا ہو تاکہ یہ بیڈیو لنبا نہ ہو جائے تو صرف آپ کو فورمالیٹی دیکھا تو سب سے پہلے اس آدمی کا نام ڈالنا ہے اس کے بعد فادر نیم ڈالنا ہے اس کے بعد اس کی نیشنالٹی ڈالنا ہے چلے نیشنالٹی آپ نے جیسے سیلٹ نہیں کیا تھا تو چلو اب اس کا نیشنالٹی سیلٹ کر دیتا ہوں نیشنالٹی انڈیا ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو کلک کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو آئے گا ایریا کوٹ ایریا کوٹ اپنے اینیوائر پی آؤٹ کر دینا اس کے بعد ڈسٹک آئے گا اس کو بھی اینیوائر پی آؤٹ کر دینا سیٹی سیم ایزنٹ سیم پی آؤٹ کر دینا اس کے بعد آپ اس کو سیپ کر دو سیپ کر کے آپ اس میں سے چیک کر لو چیک کر لو آپ کا نام ٹھیک ہے کی نہیں اور باقی کچھ دیکھنے کے ضرورت نہیں ہے یہ نام اور نیشنالٹی ٹھیک ہے کی نہیں یہ اگر ٹھیک ہے تو اب اس میں سیپ بٹن میں کلک کر دیجئے جیسے آپ سیپ بٹن میں کلک کرے گا تو آپ کا موبیل نمبر پر ایک اوٹ پی کوٹ آئے گا فیٹ سے وہ اوٹ پی کوٹ کو ایدھر دینا ہوگا ٹھیک ہے تو چلے اوٹ پی کوٹ بھی بھی آلڑی ہمار پاس آ چکا ہے ہم اس کو انٹری کرتے ہیں جیسے اوٹ پی کوٹ کو آپ اس میں انٹری کرے گا تو آپ کا ایک آنٹ ایڈ ہو جائے گا لیکن اس میں اور تھوڑا کام باقی ہے جیسے دیکھیں 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 کال بیک لکھا ہوا ہے آپ کو کان فرم کرنا پڑے گا کاشٹوم مرکی آر سے کال کر کے تو اس میں کال بیک میں جب کلک کرے گا اس میں اسی ٹائم کال آ جائے گا دیکھیں ہم نے آلڑی کلک کر دیا تو انشاءاللہ دیکھیں آلڑی کال آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو آنسر کر کے کرنا کیا آپ کو کی پارٹ کھولنا ہے سیدھی سیدھی اس کو شریف وان میں کلک کر دینا بس وان میں کلک کر دائے گا تو آپ کا یہ ایک آنٹ کان فرم ہو جائے گا آٹومیٹک کال بھی آپ کا کار جائے گا جیسے ہمارا کال آٹومیٹک کار چکا ہے پھر سے آپ اُج جگہ میں آ گیا اب اُجھر سے آؤٹ ہوکے آ جائیے مین پیج میں مین پیج میں اب چیک کرتا ہے یہ ایٹ ہوا ہے کی نہیں اس کو ایٹ ہوا ہے نہیں ہے اس کو آپ چیک کرنے کے لیے مین پیج میں آ گیا تو جیسے ہم نے اس کو کلک کیا تو ہمارا نیٹ ترہ سلو ہے جس بزر سے لیٹ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں چلی ہم اس کو آنے دیتے ہیں دیکھیں ہمارا سیگن اپشن پر ہم جو ابھی نام ایٹ کیا تھا یہ نام سیگن اپشن میں ہو چکا ہے تو ہم چیک ان کرنا کے لیے دیکھیں اس میں ڈیٹال آپ چیک ان کرنا چاہتا ہے تو چلی ہم سیدھا سیدھا چلتا ہے ابھی پیسے بھیجنے کا چکر میں یہ جو پہلے اپشن آ رہا ہے چوئیس ڈا ٹینس فٹ ٹائپ آپ اس میں کلک کرے گا تو اس میں انسٹ یعنی نام کا اوپر بھیجنا ہے تو انچٹ کیس میں کر دیجئے سیگن نمبر پہ بینیفیٹر نام یعنی جس کی نام پہ بھیجنے چاہتا ہے یہ ایک ہی نام ہے آ جائے گا اس کے بعد آپ کو نیش کرنی ہے نیش کرنے کے بعد آپ کو شریف ادھر سے پیسہ بھیجنا ہے یعنی پیسہ کتنا بھیجنا ہے اس کی سب سے آپ نے اس میں لکھنا ہے چلی ہم اس کو لکھ دیتا ہے پیسہ اس میں آپ کو ثبت بھی مل جائے گا جو اس میں فری میں بھی جا رہا ہے پیسہ کوئی چاک نہیں لے رہا ہے دیکھیں وہ پیسہ ڈالنے کے بعد چوبیس ڈال ڈالا تو نیشے نیکسٹ لکھا رہا ہے آپ اس میں سیدھے سیدھے نیکسٹ بٹن میں کلک کر دیجئے جیسے نیکسٹ بٹن میں کلک کرے گا تو آپ کے پاس تین ریزن آئے گا تین اوپشن پہلے جو ریزن ہے اس میں فیملی ایکس پیس کر دیجئے نو پرابلیم سیگن اوپشن میڈیگل رہے میڈیگل رہے دو تیسری ڈسکریپشن باکس ہے اس میں اگر آپ کو لکھنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے برنا نیش کر دو نیش کرنے کے بعد آپ چیک کر لو آپ کا نام پیسہ کتنا جار ہے دیکھیں اس میں چارجس کوئی نہیں لے رہے چارجس پری ہے تو بس اس میں سینڈ بٹن میں کلک کر دیجئے جیسے سینڈ بٹن میں کلک کرے گا آپ کا پیسہ چلا جائے گا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کا پیسہ چلا گیا ہے آپ چاہے تو اس کا سکرن شورٹ بھی لے سکتے ہو آپ چاہے تو اس کا فوٹو لے سکتے ہو مشکل نہیں آپ کا پیسہ چلا گیا سب سے نیچے دیکھیں سیکرٹ نمبر یہ نمبر ادھر دے دنے کا پیسہ اسی ٹیم لے لے کر ٹھیک ہے دوستو دیکھ لیا آپ لوگوں نے کتنا ایزی سے کتنا ایزی سے آپ نے اس کو ایٹ کر پائے گا چاہے یہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے یہ اس میں چاہے بانگلہ دیش ہو انڈیا ہونے پال پاکستان کوئی بھی کانٹری کا وہ اسی طرف سیم پوزیشن میں آپ سیم سیسٹم میں آپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھ لیا جو اس کو ایٹ کر کے پیسہ بھی بھیج دیا اور اس میں چارجس بھی نہیں کٹا ٹھیک ہے دوستو اس سے اچار کیا سکتا ہے یہ اس ڈسکاؤن ابھی اس لیے دیا ہوا ہے چارج نہیں لے رہے کیونکہ سو دی نیشنال ڈیٹ جا رہے ابھی تو ان کی خوشی ہے اس بزر سے چارجس نہیں لے رہے ٹھیک ہے دوستو پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو پہ